اسلام علیکم میں ہوں شہ فصد اور این ایکس کچن میں آپ کو کہتے ہیں خوشحام دے دو آج کی جو ہماری ریسپی ہے ہم بنا رہے ہیں چٹ پٹی ران سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں پیاس جس کو ہم نے کیا کرنا ہے پیسنا ہے اب باری ہے اس میں ہم یوز کریں گے کالا زیرہ ثابت کالی مرچ اس کے بعد ہم یوز کریں اس میں ناریل پیسا ہوا یا ثابت بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد سفید تل مسالہ ہمارے پاس ہم نے پیس لیا اور اب اس کو ہم نکال لیں گے اب اس ہی میں ہم شامل کریں گے براؤن کیا ہوا پیاس دہی دہی کے ساتھ ہی لیسا نظرک کا پیسٹ پپایا پیسٹ لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر نمک یلو فوڈ کلر ساری چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے ہری مرچ ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور اب یہاں پہ ہمارا مسالہ تیار ہے اب ہم نے ران کو لینا ہے اچھے سے مسالہ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ان کے کٹس میں ہر طرف ہی مسالہ لگنا چاہیے اور مسالہ لگانے کے بعد ہم نے اس کو کم سے کم بھی ایک دن چھوڑنا ہے یعنی کہ 24 آر آپ نے ران کو ریس دینا ہے تو یہ دیکھیں جیے ہمارے پاس ران کو ہم نے پورا کا پورا مسالہ لگا دی ہے ہر طرف سے اور اب یہاں پر 24 آر ہو چکے ہیں ہم نے ران کو مرینات آون کی ہم لے لیں گے ٹرے اچھے اس میں ہمیں اپ اینڈ ڈاؤن دونوں گریلر ہمیں چاہیے تو یہ آپشن پہ میں لے آتا ہوں اوپر اور نیچے دونوں کی روڈز ہماری آن ہو گئی ہیں ٹیمپریچر ہم اس کو دیں گے تقریبا ون ہنڈریٹ کے قریب اور اب آون کی ٹرے میں میں یہاں پر لا رہا ہوں میرے پاس سکیرٹس ہیں کچھ آلو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑے سے تمارٹر کاٹ لیے ہیں اس طرح سے ساری چیزوں کو آپ ایسے پھیلا دیجئے اور اس کو آپ نے اٹھا کے اس پر سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹرے میں ہم ڈال دیں گے پانی اور اس کے بعد اب میں اس کو کروں گا کور تو آپ نے اس کو رکھنا ہے میڈل میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں گوشت ہمارا کس قدر بہترین گل گیا ہے یہ دیکھیں گا اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ہر کام اب آسان ہے این ایکسے خوشیاں اور آرام ہے این ایکسے ہر کام اب آسان ہے این ایکسے موسیقا موسیقا موسیقا